موسیقی پاکستان کے اس صوبے میں پانی کے پینے کے بڑے مسائل ہیں اور اس کے لیے حکومت بڑے بڑے طریقے لاتی ہے منصوبے سامنے لاتی ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ منصوبوں کا براہراز فائدہ ان فیصلہ کرنے والوں کی جیوو کو ہو جاتا ہے عوام تک یہ فائدے نہیں پہنچ پاتے پاکستان کے اس صوبے سندھ کے اندر فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ پینے کی پانی کی ان مقامات پر جہاں پر پانی آبیلیبل نہیں ہے وہاں پر آرو پلانٹس لگائے جائیں یعنی کہ وہ پلانٹ جو کہ زیر زمین پانی کو ٹریٹ کر کے پینے کے پانی کے قابل بناتے ہیں یا ایسا پانی جس میں کہ نمک کی آمیزشو اس کو ساف کر کے پینے کے قابل بنائے اس سلسلے میں کابش کی ابتداء ہوئی اور سندھ میں دو ہزار نو سے لے کے اب تک پاکستان فی پنس پارٹی کے دور حکومت میں بائیس سو آرو پلانٹس لگانے کے لیے پچیس عرب روپے جاری کیے جا چکے ہیں اس سے آپ اس پر پلانٹس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ پچیس عرب روپے ایک مقصد کے لیے سندھ کی حکومت نے دیئے ہیں میرے آپ کے پچیس عرب روپے کہ سندھ کے ان لوگوں کو جن کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے ان کو ساف پانی مل جائے اس کے لیے پچیس عرب روپے خرچ کی جا چکے ہیں اس کے لیے ایک کمپنی کا انتخاب کیا گیا پورے پاکستان میں سے ایک کمپنی کا انتخاب ہوا اور وہ تھی پاک او ایس اس کمپنی جس نے یہ ٹھیکے اس کے دیئے گئے اور اس کے لیے اس کو بقاعدہ رکوم جاری کی گئی اطلاعات کے مطابق اب تک وہ رکوم جو جاری کی جا چکی ہیں اس میں سے تقریباً ایک چوتھائی رکوم کی پلانٹس جو ہیں وہ لگائے اب تک گئے نہیں ہیں اور اس یہ ابھی تک پابل عمل نہیں ہے اس کے علاوہ یہ پلان شروع ہونے کے بعد اچانک یہ پتا چلا کہ بجلی تو ہے نہیں ان منصوبوں کو چلایا کیسے جائے تو پھر فورن کپنی نے اور حکومت نے فیصلہ کیا کہلے کوئی بات نہیں اس کے لیے ہم شمسی دوانائی فرام کرتے ہیں اور اس کے لیے سولر پینل کی تنصیبات کا کام شروع کیا گیا کہ اب وہ پلانٹ جو کہ شروع جس کے لیے پیسے جاری کر دیئے گئے اب کیونکہ وہ چل نہیں رہے تو اب ان کو چلانے کے لیے بجلی نہیں ہے تو اس کے لیے شمسی دوانائی کا انتظام کیا جائے اور اس کے لیے فورا شمسی دوانائی کے لیے ایک ارب چالیس کروڑ روپے مجید داری کر دیئے گئے کہ آپ ان پلانٹ کو چلانے کے لیے شمسی دوانائی کا انتظام کریں اور اس کے لیے پینل لگائے اور اس کے لیے ایک ارب چالیس کروڑ روپے دے دیئے گئے ایک ارب چالیس کروڑ روپے جن سے شمسی دوانائی کے پینل لگنے تھے ہماری اطلاعات کے مطابق اب اس میں بھی تقریباً آدھے پلانٹ ایسے ہیں جس میں یہ پینل نہیں لگائے جا چکے ہیں اور نہیں لگائے جا سکے ہیں اس قسم کا منصوبہ جنرل مشرف کی دور حکومت میں بھی شروع ہوا تھا وہی خواب وہی اندازے وہی ہوا چار سو پلانٹ لگائے گئے اس کے بعد وہ ٹھیک ادار بھی گائے وہ پلانٹ بھی بند ہو گئے اور صفر کی کیفیت ہے اور وہ ساری سرمایہ کاری یا وہ اخراج جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ ضائع ہو گیا اس کے بعد پیپلز پارٹی کا یہ بائیس سو پلانٹ لگانے کا منصوبہ آر او پلانٹ کا منصوبہ یہ آپ کے سامنے ہے دو ہزار گیارہ میں اسے ڈرنکنگ وارٹر ہپ کے نام سے اس اسکریم کو شروع کیا گیا اس کے فیس بند میں تقریباً پانس سو پلانٹ لگانے کے لیے تین ارب چھے کرون روپے کا ٹھیکہ پاک ہوئی سے اس کو دے دیا گیا اور مزے کی بات یہ ہے ٹھیکے کے ساتھ ہی پوری ادائیگی بھی کرنی گئی بنانا بعد ہوئے لیکن ان لیکن ایک سو انتالیس جو پلانٹ تھے وہ آج تک نہیں چل سکے ہیں ان پلانٹ میں جس کے لیے دو ہزار گیارہ میں پانس سو پلانٹ کے لیے ابتدائی رقم دے دی گئی تھی فیس بن کے پورے پلانٹ نہ لگنے کے باوجود دو ہزار مارہ میں مزید ساڑھے پانچ ارب روپے کی علاقہ سے فیس ٹو کے تحت ساڑھے پانس سو نئے پلانٹ لگانے کا ٹھیکہ بھی پاک اویس اس کو دے دیا گیا اور پاک اویس اس کو پھر جون دو ہزار پدرہ میں یعنی کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تقریباً چار ارب چوٹیس کروڑ روپے کی ادائیگی کر دی گئی لیکن کپنی فیس ٹو کے تحت صرف ایک ارب چوٹیس کروڑ روپے کے پلانٹ لگانے کی رپورٹ دے سکی ادائیگی کے باوجود دو ارب چودہ کروڑ روپے مالیت کے چار سو اکیس پلانٹ آج بھی نہیں لگ سکے ہیں یہ خود حکومتی رپورٹ ہے جو کہ سامنے آ چکی یہ ہے پہلے دیئے گئے ٹھیکوں کے پلانٹ نہ لگنے کے باوجود اسی کمپنی کو فیس ٹلی کے تحت پر پاکر میں جب قہد پڑا جب پانی کی کمی ہوئی سوا پانچ ارب روپے مالیت کے مزید سات سو پلانٹ لگانے کا ٹھیکہ دیا گیا جس کے لئے کمپنی کو چار ارب روپے کی ادائیگی بھی کر دی گئی ہے یہ ہاں یہ ہو چکی ادائیگی لیکن ادائیگی کے باوجود ایک ارب پچاس کروڑ روپے مالیت کے دو سو تیارے پلانٹ نہیں لگائے گئے ہیں پہلے دیئے گئے ٹھیکوں کے پلانٹ نہ لگنے کے باوجود چار ارب روپے مالیت کے نئے پلانٹ لگانے کا منصوبہ بھی روا مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہے ابھی بھی شامل ہے کراچی کو کہا گیا کہ یہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر کماری ٹاؤن اور لیاری ٹاؤن میں یہاں پہ بیس پلانٹ لگائے جائے اور اس کے لئے چھ ارب روپے سے لاغت کے پلانٹ لگا دیئے گئے بیس ارب روپے لگائے گئے جس میں سے اب اندازے کے پتابق چودہ سے نو فیصد صرف اس میں پانی مل رہا ہے اس کو چلانے کے لئے ٹینکر سے پانی لے جا کے اس پر ڈالا جاتا ہے جس سے یہ چلتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ چھ ارب روپے جو کراچی کے بیس پلانٹ کے تھے یہ بھی ہوا ہوئے اس پوری چیز کا مصد یہ ہے کہ ایک کمپنی کو یہ سارے ٹھیکے دیئے گئے پچیس ارب روپے اس کے لئے مختص کر دیئے گئے اس کا جو ریزلٹ ہے اس کے لئے کوئی انٹرنیشنل آڈٹ ہو جائے کوئی بڑی زبردست ہے اس کی تحقیقات ہو جائے یہ لیکھ لیا جائے کہ پاک او ایس ایس کمپنی کوئی یہ ٹھیکے کیوں دیئے گئے اس کے مالک عمر جلانی کے حکومت کے بڑوں کے ساتھ کیا تعلقات تھے عمر جلانی صاحب کی کیا سرگرمیت تھی کس طریقے سے ان کو یہ پلوٹ الوٹ کیے گئے کس طریقے سے عمر جلانی صاحب اس پورے معاملے کے گوٹ فادر بن گئے ان کے انداتا بن گئے اور کس طرح سے یہ پچیس ارب روپے کا پورا منصوبہ جو ہے ان کے ہاتھ میں آیا اور جو ڈیلیوری ہے آر او پلانٹس پینے کا پانی جو بچارے غریب ہمارے سندھی شہریوں کو ملنا تھا جہاں پہ پانی دستیاب نہیں ہے اس کا حال خود حکومت کی رپورٹس جو ہے وہ دے رہی ہے اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل آڈٹ ہو جائے کوئی تحقیقات ہو جائے کچھ نہ ہو تو یہ معاملہ نیپ کے پاس چلا جائے اگر چلا جائے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا ہوگا یہ دودھ کا دودھ پانی ہوگا اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پھر ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر نے بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب یہ بہت بڑا سکینڈل ہے سامنے کیسے آیا ہے یہ سوری سورائی باتیں ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا ہے یہ پلانٹ نہیں کر رہا یہ سولر پلانٹس کام نہیں کر رہا ہے اس کی تفصیلات کیسے سامنے آئی ہیں کامران صاحب جس کے تفصیلات کے ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں اس تصالے میں ہم نے جو کام کیا خاص طور پر چیف سیکٹری آفیس کو پچھلے دو ہفتہ قبل ایک بریفنگ دی گئی اس بریفنگ کے تمام دستاویزات ہمیں ملے ہیں اس کے علاوہ اس معاملے سے اتعلق رکھتے ہیں محکم محکمہ منصوبہ بندی و ترقی محکمہ اسپیشل انیشیٹیو محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ان کے جو بریفنگز ہیں ان کے جو ریپورٹس ہیں اور خاص طور پر محکمہ منصوبہ بندی کے جو مانیٹنگ سیل ہے اس کی مانیٹنگ ریپورٹس ہیں وہ ریپورٹس کے بھی دستاویزی ثبوت جو ہے وہ ہمارے پاس پوجود ہیں اور اسی بنیاد پہ ہم لوگوں نے اس ساری چیز کو تحقیقات کیا تو یہ فگر جو آپ نے بتایا یہ تمام فگر سامنے آئے کہ پچیس ارب روپے جاری ہوئے اور اس میں سے ابھی تک پانچ ارب اور اٹسٹھ کروڑ روپے کے آروپلانٹ جن کی تعداد سات سو چالیس ہے وہ ابھی تک لگ نہیں سکی یہ تو ایک الگ معاملہ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ایک پلانٹ کی جو قیمت تائیون کی گئی جو لوٹ کیا گیا جو حکومت نے مان لی کہ اس قیمت کا آروپلانٹ لگے گا اس کی تو ابھی تحقیقات ہونا باقی ہے کہ اس کی وہ ورث تھی بھی یا نہیں تھی جو یہ بائیس سو پلانٹ لگنے تھے اور اس کے لئے پچیس ارب روپے مختص کر دیئے گئے جو نہیں چل رہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کی جو قیمت مانگی گئی وہ کیا ورث تھی یا نہیں یہ قانون کے مطابق کامران صاحب اس کے لئے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہونی جی ہے ہر سال ہر پروجیکٹ جب بھی ہوتا ہے جب وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ریپورٹ ہوتی ہے اور اس کی کمیشن ہوتی ہے اس تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے بعد ہی پیمنٹ ہوتی ہے لیکن یہ جتنے پلانٹ لگیں پچھلے پانچ برس کے دران اس کی کوئی بھی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن نہیں ہے اور ریپورٹ یہ ہیں کہ یہ تمام پلانٹ جو ہے نا وہ ان کی جو اصل قیمت سے اس سے بہت زیادہ اور انڈ ابو اس کے کاس اور ٹھیکے دیے گئے ہیں اچھا اور اب یہ جو حکومتی آپ نے خود کہا کہ ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ پلانٹ کام نہیں کر رہے لگائے نہیں گئے اس کے لئے جو سولر پانل لگنے تھے وہ صحیح کام نہیں کیا پچیس ارب روپے جو ہے وہ جھوک دیے گئے حکومت کے ان ریپورٹیں آنے کے بعد یہ تو ابھی کوئی تھرڈ پارٹی تو باد بے کرے گی کوئی اور انویسٹیگیشن تو باد بے کرے گی انٹرنل سندھ حکومت کی جو چیز آئی ہے اس پر کتنے کانوں پر جھو رہے گی ہے اس پر اب کیا ہو رہا ہے اب یہ جو ریپورٹس آئی ہیں اس پر پچھلے دنوں چیپ سیکرٹری سندھ کے پاس ایک میٹنگ ہوئی تھی اور چیپ سیکرٹری سندھ کی جو منٹس ہیں اس کے میٹنگیں وہ بھی ہمیں ملے ہیں اس منٹس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ کمپنی کو کہا گیا ہے کہ جلد سے جلد کیونکہ انہوں نے پیسے لے لی ہیں اور کام کمپلیٹ نہیں کیا جلد سے کام کمپلیٹ کہیں اور اس کے علاوہ ڈیسیز کو کہا گیا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ یہ جو جو پلان نہیں چل رہے جو ریپورٹس ہیں تقیبہ باون فیصد پلان جو ہیں مانیٹرنگ ریپورٹس میں آ رہا ہے خاص طور پر بدین ظلہ میں اور دیگر ازلہ میں وہ نہیں چل رہے تو اس لیے ڈیسیز کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پلان چلانے کے لیے کوشش کریں اور اس کے لیے اقدام کریں لیکن عمل طور پر سندھ حکومت خود اس حوالے سے کوئی کاروائی نہیں کر رہی اچھا یہ پلانٹس بائیس سو لگ گئے اب یہ اس لیے چلنا ہے نا اگر یہ لگ بھی جائیں گے اور یہ کام بھی کریں گے تو اس کے لیے ایک نظام چاہیے ہوگا ایک سسٹم چاہیے ہوگا جو کہ اس کو منٹین کریں اس کو رن کریں اس کو فنکشنل رکھیں اس کے لیے کیا ریجمنٹ ہے کمپنی کی ذمہ داری ہے یہ یا یہ کہ کس کی ذمہ داری ہے پھر یہ ہاں کامل صاحب ان پلانٹس کو چلانے کے لیے سالنا تقریباً پوری تین ارب روپے چاہیے اور اس وقت تک جو صورتحالی تمام پلانٹس کی ذمہواری کمپنی کو دی گئے اور یہ پیسے گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے پچھلے دنوں وزیر علیہ سندھ کے پاس اس حالے سے اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ بات سامنے آئی ہے سندھ حکومت کے کسی محکمے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان پلانٹس کو چلائے جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب یہ کمپنی چلی جائے گی تو اس کے بعد ان پلانٹس کو کون چلائے جائے گا محکمہ بلدیات کہ جو ٹی اے میرز ہیں وہ پہلے ہی فینننشل تباہ ہیں وہ کون پبلک ہیلت انجینئرنگ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو سندھ حکومت کے کسی محکمے کے پاس اتنے بڑے پلانٹس اس لیول پر چلانے کی کوئی کیپیسٹی اس وقت نظر نہیں آتی اچھا ابھی تک یہ معاملہ جو ہے پچیس ارب روپے کا معاملہ ہے اور یہ اس کے آؤٹپوٹ اس کے ریزلٹ بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں اور یہ پچارے غریبوں کے پینے کے پانی کے لیے یہ پیسے خرچ کیے گئے ہیں کیا اس بیٹر کو سندھ حکومت نے خود اپنے انٹی کرپشن کو یا وفاقی حکومت کو یا نیاب وغیرہ کو ریفر کیا اس سلسلے میں کوئی کاروائی نہیں آپ نے کہا چیف سیکرٹی نے کوئی کاروائی نہیں کی وہ کیا کریں گے وہ خود کرپشن کے کیس میں زبانت قبل از گرفتاری کرائے بیٹھے ہیں اس لیے اس پہ فیلحال سندھ حکومت نے صرف یہ کہایا ہے کمپنی سے کہ بھئی چلاو جی کاملت صاحب یہ اہم بات ہے کہ سندھ حکومت کی جو اپنی رپورٹس ہیں اپنی ان کی جو مانیٹرنگ رپورٹس ہیں اس میں یہ بات کہی گئی ہے سندھ حکومت کی اپنی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کاماری اور لیاری ٹاؤن کے جو آگرو پلانس ہیں ان کی جو آپریشنل کیپسٹی ہے صرف نو اور چودہ فیصد پر ہے اور دیگر پلانس نہیں چل رہے ہیں جہاں لگے نہیں ہیں یہ آپریشنل نہیں ہوئے پینڈل نہیں لگے پیمنٹس ہو گئی ہیں یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں لیکن ابھی تک اس حوالے سے کیا کاروائی ہونی ہے سندھ حکومت نے کسی اپنے ادارے کو کوئی ہدایت جاری نہیں کیا اور یہ جو لیاری وغیرہ کے پلانٹ ہیں کماری وغیرہ کے پلانٹ ہیں یہ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس میں تو ٹینکر پانی کھا جاتا ہے وارٹر بورٹ کا اور وہ پانی اس میں ڈال کے اور پھر اس کو وہ گھما کے پھر چلاتے یعنی کہ پانی بھی ہمیں فرام کر رہے ہیں جس کے لیے اس پلانٹ کو لگایا گیا ہے جی کامہ صاحب ہم گئے تھے کہ ہماری ٹاؤن کا ہم نے دورہ کیا تھا دنیا ٹی وی کی پوری ٹیم نے کیمرہ مین اور ہم لوگ گئے تھے ہم نے سارے پلانٹ تقریباً دیکھے ہیں پلانٹ یادو بند تھے اور ہمارے سامنے لوگوں نے خود اعتراف کیا بلکہ ان پلانٹ کے جو آپریٹرز ہیں انہوں نے اعتراف کیا وہ ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پلانٹ نہیں چلتے اور ہم اس میں ٹینکر سے پانی ڈال کے وہ لوگوں کو فرام کرتے ہیں یا ٹینکر جو انہوں نے لوگوں کو بھیج دیے جارے داکہ کوئی قرائے نہ ہو اس حوالے سے بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے اللہ مان اللہ حفیظ حالت آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے پچیس ارہوڈوپے پینے کے پانی کے لیے پلانٹ لگانے کے لیے لیے گئے ہیں خرچ کر دیے گئے ہیں پانی کتنا آویلیبل ہے کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا ہے پلانٹ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کو بجلی نہیں تھی پھر اس کے لیے سولر پلانٹ لگا دیے گئے اس کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے پوری سیچویشن ہے خود صدح حکومت کو پتا ہے کہ یہ کیا حشر ہوا ہے ان پچیس ارہوڈوپے کا جو اس میں خرچ کر دیے گئے ہیں لیکن فیلحال یہ ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کس میں ابھی کسی ایک شخص کے خلاب بھی کوئی تعدیبی کا روائی کرنے کا سوچا بھی گیا ہو یہ سیچویشن ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہوتا ہے لیتا ہے کمرچہ بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی ایک بڑی اچھیومنٹ سامنے آئی ہے پاکستان نے اپنا ڈرون بنایا ہے دنیا کے صرف چار ملکوں کے پاس یہ ایک پاسٹی ہے پاکستان ڈرون ٹکنالوجی میں آگے آگیا ہے اس نے دشت گھر ٹکانے کو زبردست طریقے سے نشانہ بنایا گزرستہ ہفتے اور پوری دنیا میں اس کی خلبلی مجھ گئی ہے کہ پاکستان نے ڈرون بنا لیا اور وہ کامیاب ثابت رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اچھی خبر شیئر کر لیتے ہیں اچھی خبر بھی ہو جائے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد پاکستانی ڈرون بررات نے شمالی وزرستان میں اپنی پہلی کاروائی میں تین اہان دشت گھرگوں کو چھکانے لگا دیا ہے پاکستانی ڈرون بررات نے شوال میں پہلے ہی املے کے دوران تین ہائی بروفائل دشت گھرگوں کو موت کی نیت صدا دیا ڈرون کی تقنی حاصل جائے ویلکم بیک خبریں ہم نے آپ کو صدای افسردہ کرنے والی کچھ ایسی خبریں بھی جس سے حمد بڑے اور وہ حمد ہے دفاعی میدان سے آئی ہے سات ستمبر کو پوری دنیا نے یہ قبر سنی اور اب اس وقت پوری دنیا کی دفاعی داروں میں تہلکہ مچ چکا ہے اور وہ ہے پاکستان کی کامیاب ڈرون ٹکنالوجی کا حصول اور پاکستان کا پہلی بڑی دشت گھرگی کے خلاف ڈرون کا روائی جو کہ سات ستمبر کوئی جس میں پاکستانی ڈرون نے شمالی وزنستان میں ایک دشت گھرگ ٹھکانے کو نشانہ بنایا اور خاص یہ نشانہ اپنے ٹارگٹ پہ لگا جس میں تین دشت گھرگ خلاق ہوئے اور دشت گھرگوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی یہ کامیاب ثابت ہوئی ہے اس سے پہلے ڈرین ٹکنالوجی کے حوالے سے امریکہ کا مسلسل آتا رہا ہے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملہ روزبارہ کی زندگی کا حصہ ہے دشت گھرگ کی خلاف جنگ میں اس کی کامیابی کا ایک بہت بڑا حصہ بھی امریکی ڈرون حملے رہے ہیں اب پاکستان نے یہ کامیابی حاصل کی ہے جس میں امریکہ کے علاوہ اگر کسی ملک کا نام اس میں آتا رہا ہے وہ اسرائیل کا نام ہے اسرائیل ڈرون ٹکنالوجی کو اپنے دشمنوں کو جو اس کے دشمن ہیں ان کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے انصار دشت گھرگ کی کا روائیہ بقول اسرائیل کے جو اس نے کی ہیں وہ ڈرون ٹکنالوجی کی ذریعے کی ہیں اور اس کے نظارے پوری دنیا نے دیکھے ہیں اب یہ ٹکنالوجی پاکستان نے بھی حاصل کر لی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا دنیا کے دفاعی داروں میں خاص طور پر بھارت میں اس حوالے سے کھل بلی بج گئی ہے کہ پاکستان نے یہ ڈرون ٹکنالوجی کیسے حاصل کی پاکستان کی اس ٹکنالوجی کی حوالے سے دنیا بھر کی اخبارات نے اس پہ مضابین بھی شائع کیے ہیں اس پہ حاشی آرائی بھی کی ہے اپنے اندازے بھی لگائے ہیں کسی نے کہا کہ یہ دراصل چائنیز چربا ہے کسی نے کہا امریکہ کا چربا ہے کسی نے کہا کہ اسرائیل کی یہ ٹکنالوجی ہے جو پاکستان نے حاصل کر لی ہے نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اب ڈرون ٹکنالوجی ہے پاکستان جہری قوت کے علاوہ ڈرون ایکیوپٹ ٹکنالوجی کا بھی ماہر ہے اور اس کے پاس یہ سہولت اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ویپن ہے جو کہ اس کے آرسنل میں اب موجود ہے اس پر مزید بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیٹنگ فیلو ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹیجیک اسٹیڈیز میں بگریڈیر جناب نعیم سالک صاحب جو کہ ڈرون ٹکنالوجی کے ایکسپرٹ بھی سمجھ جاتے ہیں بہت بہت شکریہ بگریڈیر صاحب اب یہ بتائیے گا یہ جو پاکستان نے ٹکنالوجی حاصل کی ہے اس پر دنیا میں کیوں اتنی ایک ہلچل سی مچیوی ہے کیا وجہ ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی ایک صوفیسٹیکیٹر ٹکنالوجی ہے اور دنیا میں صرف سات یا آٹھ ملک ہیں جن کے پاس یہ ٹکنالوجی ہے تو پاکستان ان ملکوں کے ساتھ میں شامل ہو گیا ہے جو بہت ایڈوانس ملک ہیں ان میں سے بھی جو یوکے ہیں ان کو امریکنز نے ٹرانسفر کیے ہیں پریڈیٹر ڈرون انہیں اپنے نہیں بنائے تو امریکہ ہے اسرائیل ہے ساؤت ایفریکہ ہے چائنہ ہے اور پاکستان ابھی اس ساتھ میں شامل ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے اس انسلے میں کافی سالوں سے لیکن کیونکہ وہ بہت پیچھے ہیں اس میں تو اس لیے ان کو زیادہ تشویش ہوئی ہے کہ پاکستان ہم سے بازی لے گیا ہے دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان بہت سالوں سے جب سے یہ ڈرون حملے پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں ہو رہے تھے تو پاکستان امریکہ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹکنالوجی آپ ہمیں دے دیں ہم اس کو خود استعمال کریں گے لیکن وہ یہ ٹکنالوجی شیئر کرنے کو تیار نہیں تھے کوئی بھی ملک یہ ٹکنالوجی آج تک ایکسپورٹ نہیں کر رہا تو اس لیے پاکستان نے یہ جو اچیومنٹ کی ہے یہ ان کے لیے سرپرائز ہے کہ پاکستان کچھ سال پہلے تک تو ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا تو اب انہوں نے اپنا یہ ڈرون بنا لیا لیکن بگر صاحب میں یہ انٹرنیشن میڈیا دیکھ رہا تھا کوئی کہنے لگا کہ جی کہ یہ چائنہ نے ہلپ کی ہے جوائنٹ پاک سائنو پرادیکٹ ہے کسی نے کہا کہ چائنہ نے بنا بنایا دے دیا ہے کسی نے کہا جی یہ نورتھ کورین سے بل کے چائنہ کے ساتھ بل کے جو ہے یہ ہم نے کریئٹ کر لیا ہے یہ سپیکولیشن ریلیٹیو ہے آپ کی خیال میں ریلیمنٹ ہے دیکھئے یہ تو انڈیا کی ہمیشہ سے روایت یہ ہی ہے کہ پاکستان نے جب بھی کسی میزائل کا تجربہ کیا اور ایون پاکستان نے جو نیوکلیر ٹیسٹ بھی کیے تو انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ ہمیشہ یہ کہا کہ یہ تو چائنہ کی مدد سے ہوا ہے یا چائنہ سے انہوں نے لے لیا جبکہ اپنا ان کا پروگرام جو ہے اس کو ہمیشہ انڈیجنس ڈیکلیئر کرتے ہیں جبکہ اس میں بھی بہت ساری باہر کی ٹکنالوجی انوالڈ ہے یہ جو براک ہے یہ نیس کوم کا پروگرام تھا یہ پاکستان کے سٹیڈیجک میزائل پروگرام کا حصہ ہے اس کے اوپر پچھلے آٹھ دس سال سے کام ہو رہا تھا تو پہلے تو بیسک پلیٹفارم بنایا گیا جس جو یہ اٹانومس لی فلائی کر سکتا ہے اور جو لیٹس ڈیویلیمنٹ اس میں یہ ہویا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا جو پہلا کامیاد تجربہ ہوا تھا وہ اسی سال مارچ میں ہوا تھا اور چھ مہینے کے بعد یہ اس کا پہلا آپریشنل جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہو گیا ہے اور جو بڑا سکسیسول رہا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ایک مختلف مرحلوں میں سے گزر کے پہلے پلیٹفارم ڈیویلپ ہوا اس کے بعد اس کا ویپن سسٹم ڈیویلپ ہوا اس میں بہت ساری چیزیں انوالڈ ہوتی ہیں اس میں بڑی پرسیئن گائیڈنس چاہیے ویپن بڑا پرسائز چاہیے اس کا کنٹرول سسٹم اور کمیونکیشن کیونکہ یہ ریموٹلی کنٹرول ہوتا ہے تو بڑا آپ کا فول پروف کمیونکیشن ہونا چاہیے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جن ایریاز میں پاکستان نے ڈیویلپ کیا اور اس میں میرے خیال سے جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے مختلف مرحل سسٹم بھی پاکستان کو بنا کے دیئے یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مہارت اور اپنی محنت کے ساتھ یہ سسٹم بھی پاکستان کو دیا ہے بہت بہت شکریہ برگریر ریٹائر نعیم صالق ہمارے ساتھ ہے پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس ڈرین ٹکنالوجی ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی کامیابی ہے کمارشاہ بلیک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک ایسی موضوع کا جس کا تعلق ہماری روز برہ کی زندگی سے ہے اور جس میں بھی جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے ماحول بے پناہ خراب ہو رہا ہے اس کے علاوہ صفائی ستھائی کے حالات روزانہ ابتر ہو رہے ہیں اس بھی بنیادی وجہ حکومت ایک بار پھر حکومت اور حکومت کی ناکامی پلاسٹک پھیلیاں جو ہیں جو استعمال ہوتی ہیں جو کہ حلادار اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہمارے شہروں پہ سلکوں پہ نظر آتی ہیں پھیلی بھی نظر آتی ہیں اور پھر جس تباہی بناتی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد پلاسٹک کی تھیلیاں جن کو حرف عام میں شاپرز بھی کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہر ماہ دو عرب سے زائد استعمال ہوتے ہیں تقریباً دھائی عرب روپے پلاسٹک کی تھیلیاں شاپرز استعمال ہوتے ہیں دو ہزار پندرہ تک کہ اب اس سال کے آخرتہ کترات کے مطابق ہے یہ ایک سو بارہ عرب روپے تک پہنچ جائے گی یعنی کہ پاکستان میں کوئی چیز اگر استعمال ہوتی ہے کہ سامان کو لکنے کے لیے لے جانے کے لیے خریداری کے لیے تو وہ شاپرز ہوتے ہیں اور اس کے محولیات پہ بے پناہ ختمناک نتائج ہوتے ہیں دنیا بھرک میں کثیر تعداد میں ملکوں میں بلکہ محضب دنیا میں تو یہ مکمل طور پر بین ہیں پاکستان میں بھی سلسلے میں قانون سازی کی گئی ہے لیکن جیسا کہ قانون کا یہاں پہ حشر ہے وہ سب کے سامنے ہے اسی وجہ سے اس پہ کہیں عمل ہوتا نظر نہیں آیا تمام قوانین پاس ہونے کے باوجود پورے ملک میں چپے چپے پہ گلی گلی میں شاپرز بکرے نظر آتے ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ ایک محول پہ ختمناک ان کے اثرات ہوتے ہیں بلکہ سیوریٹ سسٹم کو تباہ برباد کر دیتے ہیں برساتی نالوں کو چوک کر دیتے ہیں اور پورے محول پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر یہ جو پلاسٹک کی تھیلیا ہے ان کو چلا دیا جاتا ہے اور اس سے جو دھوا پیدا ہوتا ہے جو پورے محول میں پیلتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے مگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے گلی گوچوں میں قانون سازی کے باوجود اس پوری صورتحال پر ایک تفصیلی رپورٹ دکھائیں گے جو کہ ہمارے نمائندے ریاض اینڈی نے ترتیب دی ہے پاکستان میں پلاسٹک کی تھیلیاں انیس سو بیاسی میں متعارف کرائی گئی اور اب یہ ایک عام آدمی کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے سبزی کا ٹھیلہ ہو دودھ کی دکان ہو یا کوئی جنرل سٹور ہر جگہ پلاسٹک کی تھیلیاں استعمال ہو رہی ہے جب شوپر آئے تو اس میں ایک آدمی کی سہولت کے لیے اس کو یہ ہوا کہ اس نے دو تھیلی کے بجائے جگہ کو ایک جگہ کیا اور اس کے بعد اس کو سامان اٹھانے میں جو تکلیفیں ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئیں لیکن ایک عام فرد کو اس بات کا علم نہیں کہ جس چیز کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں وہ ہمارے ماحول اور صحت کے لیے زہر قاتل ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان تھیلیوں سے جان چھڑانا بھی آسان نہیں زمین میں دبائیں تو ان سے نکلنے والا زہریلا مواد زمین کی ساخت اور پودوں کو نقصان پہنچاتا ہے اگر اسے جلائے جائے تو اس کے دھوئے میں شامل زہریلا کیمیکل کینسر جیسے امراض کا سبب بنتا ہے ٹاستک کی یہ تھیلیاں سمندری آلودگی کا سبب بن رہی ہے اس میں پیسٹیسائید ہربی سائیس اور جتنے آئل بیسٹ کیمیکلز ہیں وہ سارے ایڈزارب ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیے کہ یہ تھیلیاں نہ صرف کہ صرف ایک فیزیکل اسٹرکچر ہوتا ہے بلکہ یہ پوائزن کے اسمجھ لیے کہ ٹیبلٹ طرح ہوتی ہے پلاسٹک کی تھیلیاں ماحول کے ساتھ نکاسی آب اور سیورج کے مسائل پیدا کرنے کا بھی بڑا سبب ہے آپ دیکھیں کہ کراچی میں جتنے اوپن ڈرینیج ہے اوپن نالے ہیں کورنگی میں شہر میں کوئی مباد میں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو پلاسٹک کی تھیلیاں اوپر تھیلتی بھی نظر آئیں گی یہ آستے آستے اتنا پورا ایک لیئر بن جاتا ہے اور پھر ہی جتنے نالے ہیں یہ چوک ہو جاتے ہیں پلاسٹک بیک کا استعمال بڑھنے پر آکسو بائیو ڈی گریڈبل پلاسٹک کی تھیلیاں منظر عام پر آئیں یہ پلاسٹک کی ایک خاص قسم ہے جس میں تیاری کے دوران آکسیجن شامل کی جاتی ہے یہ تھیلیاں کھلی فضا میں خود بخود ختم یا ڈی گریڈ ہو جاتی ہیں اس ٹیکنالوجی کا استعمال ملک پہ سنتی سارفین نے تو شروع کر دیا ہے اب اسے رفتہ رفتہ گریلو سارفین تک لانے کا پروگرام بنایا گیا ہے اس ٹیکنالوجی سے یہ ہو گیا ہے کہ یہ بیک جو ہے جو یہ ایڈیٹیو وغیرہ جو آپ یوز کریں گے اس کی لائف کنٹرول ہو جائے گی یہ چھ مہینے سے لے کے چار سال تک کے اندر یہ کنٹرول لائف ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ زمین کے اندر ڈی کمپوز ہو جاتا ہے اور زمین کی فرٹیلیٹی میں بھی اضافہ کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق ملک کے آٹھ ہزار یونٹ اس سال ایک سو بارہ عرب پلاسٹک بیکز بنائیں گے جو آئندہ کئی برسوں تک ماحول میں آلودگی پھیلاتے رہیں گے ہمارے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور سو بائیو ڈیگریڈبل تھیلیاں جب آئیں گی تب آئیں گی لیکن اس سے پہلے ہمیں بھی پلاسٹک کی ان تھیلیوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کیمرمن عبدالقیم چھے اور نور احمد کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے ریاض اینڈی دنیا نہیں کراتی یہ شاپرز نہیں ہیں پلاسٹک بیکز نہیں ہیں خالی بلکہ زہر پھیلانے کا کونسٹنٹ ذریعہ ہے پورے پاکستان میں زہر مسلسل پھیل رہا ہے ایک سو بارہ عرب پھیلیاں پورے ملک میں اس سال پھیلائی جائیں گی زہریلا محول جو ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ شاپرز ہیں جو کہ ہمیں ہر طرف اپنے اطراف میں نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام پر اختتاب ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر